موسیقی میرا نام کمن ناج شرمہ ہے میرا تعلق خیبر پختون خواہ کے علاقے بنو سے ہے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم بنو سے ہی حاصل کی میرے جو والد صاحب ہیں وہ فارماسیسٹ ہیں بچپن میں والد صاحب اکثر بنو گرنٹ لے کر جائے کرتے تھے تو وہاں پر میں سولڈرز کو دیکھتا تھا وردی میں کھڑے تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے مجھے آرمی کی طرف موٹیویٹ کیا ہے انہوں نے کہ میں آرمی جوائن کروں دن رات میں نے محنت کی جب آئیسیس بی آیا تو آئیسیس بی میں میں نے اپنی بلکل فرسٹ اٹیم میں ون فور نائن لانگ کورس کے لیے میں نے کلیر کر لیا یہ جتنی بھی چیزیں تھیں یہ ساری کی ساری میرٹ کے اوپر تھی ریزن واس کہ اکثر چیزیں سننے کو آپ کو ملتی بھی ہیں کہ یہ کورٹے پہ آیا ہوگا ایسی کوئی بات نہیں تھی میں نے محسوس پر فخر محسوس کرتا ہوں محسوس پر فخر محسوس کرتا ہوں محسوس پر فخر محسوس پر آرمی میں آئی ہیں جس وقت میں پی ایم اے میں آیا تو میرے لیے کوئی ایسی چیلنجنگ انوائرمنٹ نہیں تھی کہ میں ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں تو میں نے محسوس پرسٹا ہوں پی ایم اے میں آرمی نے جس طرح میرا خیال رکھا میرے ترڈیشنز کا خیال میرے کلچر کا خیال ہر چیز اے ٹو زی سو دس ٹھنگ شوز کہ آرمی ایس پروفیشنل آرمی دے نو ہاو ٹو ڈیل ویڈ ایچ ای ایڈویجول میسج پہنچانا چاہوں اپنی کمیونٹی کو پاکستان ایس ای فری کنٹری پارٹیشن سے پہلے ہی تیرہ آگست کو قائد آزم نے یہ چیز بول دی تھی کہ آپ فری ہیں چاہے آپ مندر میں جائیں مسجد میں جائیں یا اپنا گرجہ گھر میں جائیں تو میں سمجھتا ہوں ڈسکرمیشن تو اسی وقت ختم ہو گئی تھی میرٹ کی میں خود زندہ مثال ہوں آپ جس بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اگر آپ محنتی ہیں محنت کر سکتے ہیں تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا آئی کنسیڈر مائی سیلف کہ پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پاہند آباد